اس لئے تم دھوکہ کھا گئے جدی بھجتی بھیوسائی آسمی کا ہوتی تو بھجتی کے دلے کرتی کہ جو تم لے رہے ہو اس کے بندرے میں جو دے رہے ہو وہ بیعبار اچھا ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے بھگوان کرتے ہیں کہ جو بھجتی جس بھجتی کی بھجتی بھیوسائی آسمی کا ہے جو بھجتی سمجھدار ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جدی کام اور کروز ان دونوں کے دورا ایک پرکار کا سکھ ملتا ہے گسہ آیا کسی گالیاں دینے لگے گالیاں دے دیئے یا کسی امار دیئے وہ کچھ نہیں بھولا دیکھے ہیں ہاں سمجھ بجاتا اپنے آپ ہم نے گالی دے دی اسے دوا کر کے پر اسے گالی دی اور اس کا مجھا نہیں بنا ہمارے سامنے موں کھول لے وہ اپنے ہم اپنے آپ کو پشت کر لیا تو ایگو سنسفیکشن روز میں اور یہ ایگو سنسفیکشن جو ہے یہ تو کروز میں ہوتا ہے اور منٹل سنسفیکشن ہوتا ہے کام بھی کام میں منٹل سنسفیکشن ہوتا ہے اور کروز میں ایگو سنسفیکشن ہوتا ہے کہ کروز کے لوگ کے اچھا دم بھبل کام کے کیول ناری کروز کے پروس بچن بھلو مونی بھلو پہنے بھی جانے کام آیا تو ناری کے لیے پورس پورس کے لیے ناری کی چھلتا کروز آیا تو پروس بچن پروس بچن منہیں آپ سب دکھا دیں اسی لیے کہتے ہیں کروز جو ہے وہی چاندال ہے سب سے بڑا چاندال دنیا میں کون ہے؟ بلے کروز کروز سے بڑا چاندال کون ہے؟ کروز آنے پر کوئی شدھ شد شد نہیں نکلتا موں سے آپ تو سب دکھلتا ہے تو آپ شد کون نکالتا ہے؟ سب بھی بیٹی نکالے گا آر یہ بیٹی کے بکشے آپ شد نکلے گا؟ نہیں نہیں وہ تو چاندال کے موں سے ہی نکلتا ہے تو جس تمہیں کروز آیا وہ تمہیں چاندال ہوگی ہے تو یہ جو کام اور کروز ہے ان دونوں کے بیگ اب دونوں کا بیگ آتا ہی نہیں سادق میں ایسی بات تو نہیں سادق میں تو آئے گا ابھی تو سادنا میں لگا ہوگا لیکن لیکن اس کی بھدھی سجد ہے بیوسائی آتنی کا ہے اس نے سمجھ لیا کہ نا نا بھائی یہ جیس کے رس میں نہیں پڑھنا اگو سیٹسفیکشن سے کیا ملنے والا والے آدمی کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے تو نے کسی کو افسبد کر دیا کچھ ڈات کر کے کر دیا تو اسے اوچ چپرہ دیا تو تمہیں کیا مل گیا بعد میں تمہیں پسچا تاپ کے سوا اور کچھ ملے گا کیا؟ کچھ کچھ کہ اوچ پسچا تاپ دکھ سمتا بہت بڑی گلسی ہو گئی آر یہ سوچتا ہے دیکھو میں نے اسے اتنا افسبد کر لیکن اسے نے کچھ نہیں کہا بہت بڑی گلسی ہو گئی تو پسچا تاپ کے سوا سمتاپ کے سوا اور کیا ملا؟ کچھ نہیں اور کام کے بیٹ کے پسچا تاپ اس میں کیا ملا؟ اس میں تو کچھ نہیں ملا کروز میں بھی اپنے رکھ کو شڑایا جلایا اپنے انترسم کو جلایا اور کام میں اپنے جیونی شکتی کو بہایا یہ کارتا ہے کام میں جیونی شکتی بھر گئی قلوز میں جیونی شکتی جل گئی تو دو نو پرکار سے اپنے یہاں نہیں ہوئی ملا کیا آج ہonia کچھ نہیں تو کچھ نہیں ملا اور اُس میں ملا کچھ ایگو سٹس فیکشن ایک مینٹر سٹس فیکشن اور یہ دو نو پرمانیت ہیں نا نا ایگو سٹس فیکشن کہہ پرمانیت ہے اور مینٹر سٹس فیکشن پرمانیت تو بولے یہ بھی پرمانیت نہیں دونوں ہی پرمانہ نے نہیں دونوں ٹرانزیٹری اس لئے آدھیانتہ انتہ کونتے ہیں دونوں ہی آدھیانتہ والے ہیں تیر باری کو ستیسفیکشن ہوگی آتی ہے نہیں کہ اب دوبارہ اس کی جنورس نہیں رہی وہ تو پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا کیونکہ جب حیبیٹ بن جاتی ہے نا تو حیبیٹ بن جاتی تو جاتی ہے وہ پھر دوبارہ بار بار کھڑی ہوتی رہتی ہے ایک سجن چلے جا رہے تھے سجن چلے جا رہے تھے دوشٹ بیکٹی کھڑا تھا ہاتھے میں اس نے ڈھاٹ کر کے اسے گالی دے کر پکا تھا جا رہا ہے اس نے ہاں جوڑا ہاں جوڑ کر کے پیچھے آیا اس نے جیس سے دس روپے نکال کر دے دیا دس روپے نکال کر دے دیا اس کے ساتھ ہی نکال کر یہ کیا تھا کہا تُو نہیں جانتا ابھی بتاتے ہم نے کیا کیا ساتھ ہی اور وہ دونوں جا کر ایک پیڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے اب اس گھرپتی کو دس روپیاں مل گیا تو اس نے سوچا کہ دیکھوئی تو بڑا سرسال آس آئے جانے والے کو ڈاٹ کر موڑو وہ دس روپیاں تمہ جاتا ہے اتنے میں ایک رازپوت آ رہا تھے گھوڑے پر چلا ہوا رازپوت کو دیکھا تو بھی اس کی اوال آلے سے ہو گئی تھی سوچا کہ وہ تو پیدا جا رہا تو اس کو ڈاٹ کر دس روپیاں مل گیا تو گھوڑے پر جا رہا ہے اس کو ڈاٹ کر دیکھو گیا یہ دور پر دے گا اس کو ڈاٹ کر رہا ہے اے آن جا رہا کون ہے کہتے ہوئے افسد نکلیا جبان سے افسد نکلنا تھا تلوار نکل گئی کھڑے دو ٹوڑے کر دیا دو ٹوڑے کر کے رازپوت چل پڑا وہ جو آگے کھڑا ہوا تھا بھائشیوں دیکھنے لگا اپنے دوست دکا دیکھا لیں جیدی ہم اس سے لڑتے تو کیا گتی ہوتی اپنے دونوں کی کھڑے بہت بری ہوتی گانداز روپائی نے اس کی جندگی لے یہ ہمارت کام بن گیا ہم جیدی اسے دس روپائی نہ دے کر کہ اس سے رڑائی کیا ہوتے تو وہ سوچتا ہے کہ کسی ساتھ ایسا بہوار نہ کرو لیکن ہم نے دس روپائی دے دیا اس کو لڑتی بن گئی ہم اسے بولیں گے تو اور پیشہ ملے اور اور کے لڑتی میں ایک رازپوت سے ٹکر آ گیا اس نے قطب کر دیا تو یہ میرے کھڑے 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 بن جاتی ہے آدمی کی تو یہ نہیں دیکھتا کہ پردان اس کا ناس ہوگا بہنکر ہوگا دکھت ہوگا وہ تو وہ تو عادت بڑھ گئی تو بھگوان کرتے ہیں کہ نہیں شکنوٹی ہے شریر کے چھوڑنے سے پہلے یعنی یہ دونوں شریر کو چھوڑ دے یعنی کام کا بیگ شریر کو چھوڑ دے کروز کی بھرتی شریر کو چھوڑ دے اس سے پہلے جب ان کی سمبھاؤنائیں ہیں تب ہی ان کے بیگ کو جس نے سا لیا شکنوٹی ہے یعنی سوڑن پڑاک شریر بھی ملکھنا کس کو سانے کس کو سانے کی شکتی آ گئی کہا کام کروڈ ہو بھوم بیگم کام اور کروڈ نہیں کام اور کروڈ کے ملکھوڑ کام تو شریر میں سیمن شریر میں کام کروڈ کام کروڈ کام کروڈ کام کروڈ کام کروڈ اسمبہ بھی ہے اس کا مجھ جان کام بھی ہے کروہد بھی ہے کیونکہ رجو گل کی سندھان ہے رجو گل شریف میں ہے رجو گل بھی نہ تم جی نہیں سکتے سندھ ستو گل میں تمہارا شریر نہیں رہ گا سندھ ستو گل میں شریف نہیں رہ سکتا اور جدی تمہوں گناہ جائے تب ہی شریف نہیں رہ گا شریف تو رجو گل میں رہتا ہے جتنے قرآن کلاپ ہیں جتنے اکشن ہیں سب رجو گل کے دوارت ہوئے تو رجو گل رہ گا تب ہی شریف رہ گا اور رجو گل رہ گا کام اور کروز بھی رہ گا تو ان کے رہنے سے کوئی ہانی نہیں ہے ہانی کب ہوتی ہے کام کروز ہو دھوم بے گم جب کام اور کروز کے بے ایک پڑکت ہوتے ہیں پرسکت ہے وہ تو حصہ کچھ نہیں کرتا سنو ہے بکشن ہے ادارے تین روپے سنو بکشن ہے ادارانا سنو اہوستہ میرے بکشنہ اہوستہ میرے ادارہ اہوستہ میرے پرسکتہ اہوستہ میرے چار ہوتا ہے پرسکتہ اہوستہ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بالک کو پتنجلی کے سنت پر بیاد بھاتے تو بیاد دیو نے اپنے بھاتے میں سمجھایا کہ جیسے ایک بالک کو بالک کو کسی بھی کسی سندر اسٹری کے ساتھ بنا دو آنس سے اس کو کوئی امتر نہیں پڑتا کیونکہ بالک ہے اس میں بیج نہیں کام نہیں ہے سیواتنی لیکن کام اس کا اس سمیں پرسکتہ ہوتا ہے ابھی وہ جاندنے تو نہیں ہوا ہے ابھی بیگ میں نہیں آیا وہی بالک جب بارہ سال کا ہو گیا تو تب اس میں تھوڑا تم تنو مانے پتلے پتلے اس میں سے لہرے نکلنے لگی اب کچھ سمجھ نہیں لگا کام کا بھی کچھ بیگ ہوتا ہے اور جدی تنو بکشن اور جدی وہ اٹھارہ سال کا ہو گیا بیچ سال کا ہو گیا تو اب وہی پربل ہو گیا وہی کام کا بھی وہی بچیا جو پانچ سال کی ایج میں تھا وہی تو بھی سال کی بچ منا وہی بچ جات ہوئی ہے بیکتی ہوئی ہے لیکن اس وقت میں پرسکت تھا پھر تھوڑا تھوڑا تنو ہوا پھر اس کے بارے میں بکشن ہوا اور پھر جب وہ کام کا بیگ آیا تو ادھار ہو گیا پھر کہتے کامہ تورانہم نہ بھائم نہ لججا پھر اس سکتی میں آ گیا ہو کہ اس کو دنیا میں نہ پھائے رہا نہ لججا رہا دیکھتے نہیں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے تو کام کے بے کا اتنا بڑا پ echo ہے اور کام کے بے میں جنی کوئی آلے آ جائے تو ترجم تو کام ہی کروز ہو جاتا کام ایشت کروز اے تر کامہ سنجائی سے کروز کام سے ہی کروز اوپن ہو جاتا ہے اس میں مادہ بڑی تاخرہ کروز اوپن ہو گیا تو کام کروز اوپن ہو گیا ان دونوں کے بیگ کو جس نے روک لیا جس نے سہ لیا سا یکتہ سا سکھی وہی یوگی ہے اور وہی دنیا میں سکھی یہاں یوگی کی بیاکشتی ہے بس یوگی کسے کہتے ہوئی یوگی اسے کہتے ہیں جو کی شریر کے پسٹ ہسٹ پسٹ مضبوط رہتے ہوئے کام اور سوز کے بیگ کو جو اسی شریر میں سہ لے ان سے بچویت نہ ہو ان سے پرادیت نہ ہو سا یکتہ وہی یوگی ہے اور وہی دنیا میں سکھی رہتا کیونکہ جو یوگی ہے وہی سکھی ہو یوگی کے بھاگ میں سکھ نہیں ہے یوگی کے بھاگ میں تو دکھ ہے یوگی کے بھاگ میں سکھ ہے کیونکہ بھاگوان نے گیتہ کے چنے دھیان میں کہا ہے کہ یوگ جو ہے یہ سمجھ تو دکھوں کا ناش کرنے والا ہے یکتہار بیارت سے یوگتہ چیستہ سکرمونٹسو یوگتہ سکھنا ہو جو سے یوگوں بہت دکھا دکھا منے دکھ کا ناش کرنے والا تو یوگ جو ہے وہ دکھ کا ناش کرنے والا ہے جو یوگی ہے وہ دکھوں کا ناش کر دیتا ہے کیسے ناش کرتا ہے کہ کام اور پروز کے بھے کو بڑے ساؤں دانے کے ساتھ سا لیتا ہے بھے گایا چلا آئی اب کام اور پروز کے بے کو سہنے کے لیے اس کی پاس سادن کیا ہے کاس سادن ہے کہ اس نے اپنے چسٹ کو سچیداند میں لگا رکھا ہے چسٹ جس کا سچیداند میں لگا ہوا ہے وہ دنیا کے آنند کی طرف نہیں دیکھتا یہ دو آنند ہیں وشی آنند اور سچیداند برمہ آنند جس نے برمہ آنند کا رکھا سوادن کیا اس کے لیے وشی آنند بیرت ہے اور جو وشی آنند میں رکھ رہا ہے اس کے لیے برمہ آنند بیرت ہے تو گتہ کیا رکھا ہوا ہے کلپنا کے جگت میں رہنے وشی آنند جھنی کے برمہ آنند پرمانیٹ ہے اس لیے جس نے برمہ آنند کا توسری دانے میں لکھا ہے اپنی بڑے پتھر گانے جو سندو سرسودھانی سیباسر سپن ہوں کبہ ہوں کپہاوے تو کت بشے بلو کی جھوٹ جل من قرنگ جن دھاوے اور جس کو سندو سروپی شدھا شکن میں بھی کبھی مل گئی وہ کبھی دنیا کے اس بسے روپی جھوٹے جل کی طرف لالائک نہیں ہوتا لالائک بھوکر نہیں دوڑتا نہیں بٹھتا تو ترسید آجی کے شدوں میں جو ہمیں سندے سکرتائے وہی باتیں آپ رہو بتا رہے ہیں سکنوں دیہے میں ہسو ڈھوپڑاک شریر بھی پہنچھا کام کرو دھوم بے گا سو افتحصہ سکھی نرہ شریر کے رہتے ہوئے شریر کے تندرستو رہتے ہوئے سبرکشٹو رہتے ہوئے شریر کے سامتھمان رہتے ہوئے جو بیکتی کام اور کروڑ کے بے کو سہ لیا نربل شریر میں سکروڑ کے بے کو سہ ہی جاتا ہے سہ جاتا ہے کہ نہیں نہیں سہ جا گے تو مرے گا کم جو اور آدمی چلا جا رہا تھا کسی بلوان کو دھکا دیا اسے تو جب اس کی طرف دیکھے گا کیا کہے گا اے وہیہ جراغ دیکھیں چلو دینے چلو کیوں دیکھ رہا ہے کم جو ہے اپنی ستی دیکھ رہا ہے جیدہ مولیں گے دور پڑا اور بات دے گا اوپر سے تو نیچے سے کہ بہیا جراغ دے گا اور جدی کوئی کسی کم جور کا چھو گیا جراغ تھا تو کیا کہی جانتے ہو اے دیکھا نہیں جاتا مول دیکھائی نہیں جاتا تمہیں آگے نہیں ہے تمہیں کیوں یہ اسے قروض کرنے کے لئے کس نے پرائز کیا جانتے ہو اس بغل والے کی کم جوری نہیں یہی نا اور آپ کو بینمبر کس نے بنا بہیا جراغ دے کر چلو کس نے بنا جانتا اس بغل والے کی طاقت نہیں تو بھبوان یہاں کہتے ہیں کہ پڑاک شریر بھی موچھڑا شریر میں طاقت ہے شریر میں شکتی ہے تم گروہ کا کر سکتے ہو اس کے بے تم اپنے شسرو کا دمن بھی کر سکتے ہو لیکن پھر بھی تم نے اس کو سہر شریر میں شکتی ہے کسی دربل سے تمہیں جراغ تھا کئی دھکا ملک یادتا بھی کرے پیارے جراغ تھا سمجھ کرتے ہیں کچھ دلو ہوتے ہوئے کہا اس نے بھی کسی کھتا بگت کی دیکھو میرے اس کمجوری پر بھی سنی میرے کو دیاک تو اس نے بھی سمجھا تمہارے اس شما کو اس دیا کو اس بیوہار کو اور تم نے بھی سمجھا بھی olması تو ایسا کیوں ہوا اور کم ہوا جب تم سب میں پرہو کو دیکھو گے تب تو تم سب سے ششتہ چار کرو گے ششتہ چار riot ششتہ تیار سمجھتا کا آجان اور جدی تم نے سب میں پرہو کو نہیں دیکھا ایک میں پرہو کو دیکھا ایک میں دوشت کو دیکھا پھر کیا کروگے پھر تو تمہارا آنچار آشیشٹ ہوتا آشیشٹ بھی کروگا اس کو اناچاری کرتے ہیں پھر تم اناسشٹ آنچار نہیں کروگے پھر تم اناچار کروگے اناچار کسے کرتے ہیں اناری دوارہ آجرن بیوہار وہ بیوہار جو اناری روکیا کرتے ہیں تو بھگوان کرتے ہیں پڑاک شریر بیوکشنار کام کروڈ جو کام اور کروڈ اسے ادبھوٹ ویڑ کو پرواہ کو سہ لیتا ہے سوڑوڑوڑنے سہ لیتا ہے پرداس کر لیتا ہے وہی یوگی ہے اور وہی سکھی ہوتا ہے اب آگے بھگوان اور ایک بات بتاتے ہیں اور یہ یہ تو ہوا سادت کی ستھی سوڑانسانے کی بات ہے لیکن جب ستھا و ستھاں پہنچتا ہے پھر اس کی کیا گتی ہوتی ہے یو انتر سکھو انتر آراما تتھا انتر جو تھی اے و یہ سوڑیوگی بھرمانے روان بھرم مگھوٹو دگچھتی یہ تو یہ سادت کی یوگی کی بات سوڑیوکتا سکھینا رجو پہلے بتایا اب سدھی یوگی کی بات بتا رہے ہیں جو سدھی یوگی ہے اس کی کیا گتی ہے بھگوان کہتے ہیں یہ انتر سکھ جو اپنے آتما کے سکھ میں دیوان ہے اور انتر آراما جو اپنے انتر میں ہی دستران کر رہا آنند لے رہا ہے اور تتھا انتر جوتی یہ و یہ ہے اور جس کے انتر کی جوتی پرکاسیت ہو گئی ہے انتر کے پرکاسیت پرکاسیت ہے سوڑیوگی بھرمانے روان بھرمہ گھوٹو دگچھتی وہ یوگی بھرمانے روان کو پرات کر لیتا ہے اور بھرمہ بھاو کو پرات کر لیتا ہے سب یوگی برحم نرواں برحم بھوتو برحم بھوتو مانے برحم بھوت جس وقت رجیل کرتے ہیں برحم بھاو کو ادھی گچتی مانے پرات کر لیتا ہے ایسا یوگی یو انتر سکھا انترارام تتھا انتر یوتی ایویاں یہاں تین باتیں کہیں انتر سکھا انترارام انتر یوتی جس کے انتر میں سکھ ہے انتر میں ہی بسرام ہے انتر میں یوتی پرگٹ ہو گئی تین باتیں یہیں تین باتیں گیتہ تسرہ ذہیں میں بھگوان نے بتایا ہے یہ تواة مارتி ریو سیا ہے آتما ترپت pryشا مانو آتما نیے وچہ سنتوشٹ تین باتیں تو یہیں تین باتیں بھگوان نے گیتہ کے تسرہ ذہیں میں بتایا ہے یہ تواة مارتی ریو سیا وہ آتما رتnies آتما ترتی اعتما تشتی کہا ہے تو آتما راتی آتما تفتی آتما تشتی یا ستو آتما ریویت دار آتما تشتی مانو آتما نیے وچہ سب تشتر سب سے کاریوں سے بھی دیتے اب ایسے یوگی کے لیے کچھ کرنی ہے نہیں رہا اس کے پر کوئی کرتبی نہیں ہے وہ کرتبی بھی مکتہ ہو گیا کرتبی کس کے لیے جانتے ہو جس کے لیے پرابتبی ہے جس کو کچھ پانا ہے اس کے لیے کچھ کرنا ہے جہاں پرابتبی نہیں رہتا وہاں کرتبی بھی نہیں رہتا یہ گیتہ کا ستھانس ہے جہاں پرابتبی نہیں ہے پرابتبی وہاں پانے یوگ کوئی بسکو نہیں ہے وہاں پھر کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے پرابتبی کے ساتھ ہی کرتبی زمانت ہو جاتا ہے اور پرابتبی کے ساتھ ہی کرتبی کا اودے ہوتا ہے جس کو کچھ پانا ہے اس کو کچھ کرنا چاہیے جس کو اچھا ہے کہ ہمارے سمتان ہو تو اس کو اسطری کی ضرورت ہے اور جس کو اسطری کی ضرورت ہے اس کے لئے اس کے بھران کوشن کیلئے اور اس کے کام کی ضرورت ہے یعنی صورت کرتب کا جنم ہو جاتا ہے پراہ سبب کی چاہتا ہے جہاں پراہ سبب کی اسطریعائی وہیں کرتب جنم لے لیتا ہے جیسے جہاں پت ہوا وہیں پیتا کا جنم ہو جاتا ہے پتہ کے جن جگ存 ہوتا ہے پوتر کے ساتھ پتہ جو پتر کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے کیونکہ پتہẩ ایک پد ہے پکم ہوتا ہے جب پتر تہو جائے پتر کے بین پتہ کیسا ہوگا تو جی сделать پتریتر کا عدکار پتر کے ساتھ ہوتھپن ہوتا ہے ایسا ہی کرتر savesر کا عدکار پراستر کے ساتھ ہوتھپن ہوتا ہے فگوہ میں کرتے ہیں تحصکاریوں نے شہر ہے اس کے لیے کوئی کارتوغی نہیں کس کے لیے جس کے لیے کچھ پانا نہیں ہے اس لیے یہ سو ASم تư رئیے انسان آتماں میں ہی رتی ہے آتماں میں ہی توت چاہے آتماں میں ہی تشتے ہیں اس کو دنیا میں کوئی کارتا پہ نہیں ہے نہ باتتے کتنا تو نہ کتے نہ کتنا کہ اس کے کچھ کرنے سے کوئی انثر نہیں پڑتا نہ کرنے سے کوئی انثر نہیں پڑتا کیونکہ انا چاوٹیس ا cookramوز ہے کہ اسے اب کسی پھرانی سے کچھ نہیں چاہیے جس کو کسی پھرانی سے کچھ نہیں چاہیے وہ اپنا آنند نبان میں رہتا ہے اسے گھر میں لیکن اس کوئی مصرم نہیں اور جوں کرتا ہے پھر ایسے اوسطہ میں نہ کہہ تو ٹھیک بگوان کہتے ہیں نہیں نہیں یعنی دب اس کے کارمی اور لیکن اس کے لیے کوئی مصرم نہیں ہے لیکن میرے یہ رائے ہے کہ ایسے اوسطہ میں پہنچے ہیں یوگی کو بھی کرنا چاہیے کہ کیوں کرنا چاہیے جو کچھ پڑھنا نہیں ہے تو بگوانے کا اس لیے کرنا چاہیے کہ لوگ سنگرہ میں واپس سمپسند کرنا چاہیے کرت مرد کہ اب لوگ خلیان کیلئے اسے کرنا چاہیے ایسی سکیم کو اچھنے پر اسے لوگ سنگرہ کے لیے دنیا کو سنگرہ کر کے صحیح راستے پر لے جانے کیلئے کرنا چاہیے اسے کیونکہ اپنے لیے کچھ چاہیے نہیں اسے تب ہی وہ صحیح معنی میں کہ لوگ سنگرہ کا کام کر سکتا ہے لوگ سنگرہ میں واپس سمپسند کرتوں اور اب بہباد کرتے ہیں اسے کرنا چاہیے لوگ خلیان کیلئے اور بگوان نے اپنے پہودار میں بتایا کہ اگر بھلا بتایا میرے کو کیا چاہیے دنیا میں پوچھ چاہیے اگر بھی کرتا کچھ نہیں کہ پھر میں تیرے گھوڑے کی باغ دور پکڑ کیوں رہا تھا کام کیوں رہا تھا اگر بھلا کہتا ہے کہ یہ تو مجھے تمجھ میں نہیں آگی آپ کے وہاں کریں آپ حضرہ رہا کریں ہوں میرے بکارے ہوں اس میں آپ کو کیا چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ایک سدھانت ہے بھگوان کریں یدی یدی آشرتی سریشتر تتتتتتہ دیو اترہ جن سویت پرمانم پورسے لوپے سدر بھرسے دنیا کی درشتی میں بڑا آدمی بننا بہت ہی بہت ہی جمیداری کا کام ہے بہت ہی جمیداری کا کام ہے کیونکہ دنیا کے پردیک بیکتی کو سریشتر ہونے کی چاہے ہرے آدمی چاہتا ہے کلیشتر بنے اور جب صحیح میں کوئی سریشتر پل کو پڑھنٹ کر لیتا ہے اب اس کی اتنی بڑی جمیداری ہو جاتی ہے کیونکہ دوسرے لوگ اسی کا آنکرن کریں گے تو جدی سریشتر بن کر کے نسکری ہو جائے تو لوگ یہ سوچیں گے کہ نسکری ہونے میں ہی سریشتر تو ہے بھارت کی درگتی کیوں ہی اسی لئے ہو کہ بھارت میں بڑا آدمی ہوا تھا جو کچھ نہیں کرتا بڑا مہاتمہ ہوا بنا جو کچھ نہیں کرتا کیونکہ جو بڑا مہاتمہ ہے وہ کچھ نہیں کرتا جو بڑا آدمی ہے وہ کچھ نہیں کرتا آپ دیکھتے نہیں بھارت میں بڑے آدمیوں کی کیا لکشن ہیں آدمی جو بڑا آدمی ہو جاتا ہے اسے کیا لکشن ہوتے ہیں اس کو کوئی اپنا کام نہیں کرنے دیتا جدی اپنا کام کرے گا تو چھوٹا آدمی ہو جائے گا پھر بڑا ہی کارے گا تو بڑے آدمی اسے کارتے ہیں جو کچھ نہیں کرتا یہ ایک پرنسپل بن گیا بڑا مہاتمہ ہوتا ہے جو کچھ نہیں کرتا اب جس آدمی میں اونچی عوستہ نہیں ہے وہ بھی کچھ نہیں کرے گا کیونکہ اسے بڑا بن نکا یعنی ناتک کرنا ہے دنیا کے سامنے یہ تو بیٹس کرنا ہے کہ ہم نہیں بڑے آدمی کیونکہ ہم کچھ نہیں کرتے تو کیونکہ اس بڑے کارن کرتے ہیں جدی بڑائی کا مناب ادھر میں ہو بڑا آدمی ہو گا بھائی جو سب سے زیادہ کام کرے گا پھر بڑا آدمی بننے کے لیے سوچنا پڑے گا سب سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں کی نہیں بھگوان کرتے ہیں بڑا آدمی وہ ہے جو کچھ نہ چاہتے ہیں یہ سب کے لیے کام کر رہا ہے یہ آدھر میرا ہے بھگوان کر رہے ہیں اس لیے میں کام کرتا ہوں راتوں دن چھوٹا چھوٹا کام اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ میرا دے کر کے میرا آنکرن کھائیں میں مورتمان ہوں اور تم دے منسیہ پاس کرتا ہوں بھگوان نے کہا کہ میرے چلے ہوئے راستے پر ہی سارے منسی چلے گے اس لیے میں سب کے لیے بڑا پریسرم کرتا ہوں کام کرتا ہوں چھوٹا چھوٹا کام کرتا ہوں رائسو یہاں میں بھگوان سے پوچھا گیا پربو بھائے انہوں نے پوچھا گیا دھرم رائے سے کہ ہمارے بھی یہ کوئی سیوا بتاؤ کہ آپ پربو آپ کیول بیراجت رہو یہ ہی آپ کی سب سے بڑی سیوا ہے بھگوان نے کہا نا یہ تمہیں ایسا دکھا کر رہے ہیں بیراجت رہنا سیوا کیسے ہو سکتی ہے پھر تو ہی بات جو بھگوان جس کا بیروز کرتے ہیں کہ بڑے آدمی ہوا ہے جو کچھ نہیں کرتا تو تمہیں مجھے آدمی بڑا بنایا کہ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہو نا آئیسی بات نہیں دھرم رائے سے کہا کہ پربو بھائی جو سیوا باقی ہو وہاں پڑے لو بھگوان نے دیکھا کہ وہ دو کام باقی تھا ایک تو جو آنے والے اعتذی تھے ان کا چرم دھونے کی کوئی بیوکثہ نہیں ہے بھگوان جل لے کر کھڑے ہو جتنے اعتذی آئے گے چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں کوئی بھی اس سب کے چرم میں دھونگا کمالتی بات ہے چرم دھونے کا کام راجسوی یقی میں بھگوان نے اپنے ہی دیمے لیا اور دوسرا سورد آج لکھتے ہیں راجس یگر جدھشتھ رکی نے تاما جھوٹھ اٹھائی دوسرا جب لوگ بھوجر کر چکے تو پتل اٹھانے کام پر بھونے کام یہ کام بھی رہا ہے تو بھگوان بڑے کہتے ہیں بھلے سب سے چھوٹا کام کرے بھگوان کہتے ہیں تم بڑے بنوگے جب بہت کام کروگے اور بڑے بنوگے دنیا میں تمہارا لوگ انپرن کریں گے بڑے کام کر کے بڑے بننے کے لئے اور جدی تم کچھ نہ کر کے بڑے بن گئے ہو یا بڑے بن کر کچھ نہیں کیا تو لوگوں کے لئے غلط آدھت ہو جائے گا لوگ اپنے ہاتھ بڑا بننے کا شروع کرنے کے لئے کچھ نہیں کریں گے جو کچھ نہ کریں بڑا آتے ہیں بودھ کے دیمانے میں کیا وہاں بھارت کا سروانہ سسیلی امار کہ بودھ نے کہا کہ جو بھکشو ہو جائے گا سروانہ دے گا اس کو دلوان مل جائے گا جو بھکشو بنا اس کے ہاتھ میں دلوان پر دے لوگوں نے کہا چلو یہ تو سب سے بڑی بات ہے چھوڑو دنیا کانترہ بھانو دلوان مل جائے گا دنیا پوڑیا بھی کریں بھکشووں کے لئے زون پودھ دینے پر ششی بے وصہ دے دی راج بے وصہ کہ راجہ لوگ اس کا سواغت کریں گے جہاں جائے گے وہاں ان کے نیستاری بے وصہ ہوگی کہ وہ بھکشو ہیں اب ان کو پوچھ نہیں چاہیے اس نے ان کو سب پوچھ چاہیے اور اس کا پرنام ہوا پھینک بھارت میں مہاتمہ پنکہ اس میں لوگ کیا ہو اور انہیں آپ تو مہاتمہ ہو آپ سے کیا لینا دینا دنیا سے ہاں ہم لوگوں کو بھی کمی لوگ سمجھانے آجا آپ تو مہاتمہ ہو آپ سے کیا لینا دنیا سے آپ کا تکام ہے بھگوان میں ریند رہنا یہ اپدش دیتے ہیں کیوں اپدش دیتے ہیں لوگ جانتے ہو اس بھی کہ ان کو یہ سنسکار دیا گیا کچھ مطلب نہیں رکھتا سچا سنت کاؤں کہا جو دنیا سے کوئی مطلب نہیں رکھتا وہ سچا سنت ہے اس لیے بھارت میں اتنے بڑے 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 بدوان ہیں آج اتنے بڑے بڑے جانوان اتنے بڑے بڑے سنیاسی اور سنت ہیں لیکن بھارت کی درگتی کو ٹھیک کرنے کے آگے نہیں آسکتے آمیں تو لوگوں کو پوچھیں گے یہ تو مہاتمہ کارپاکتری جی تھوڑا سا آگے بڑے اس چھتر میں اور پورے سماج نے کارپاکتری جی کو دشتی سے گرہ دیا کہا آپ تو بھرشت ہوگئے کیوں کہا کہ آپ تو سنت رہی نہیں ہو تو راجویتی میں آگے حالانکہ انہوں نے کوئی راجویتی میں بھاگ نہیں لیا گوہتیا اندولن اس کو چلایا انہوں نے دو تین چیزیں تھیں جس کا انہوں نے بیروض کیا ایک ہندو کوٹ بل کا بیروض کیا ایک گوہتیا کا بیروض کیا دوسرا شراب کا بیروض کیا یہ تین کام اور این تینوں بیروضوں کے ناتے سرکار نے اس پرکار کا پروگوگنڈا پھیڑایا کہ اب یہ مہاتمہ رہے نہیں لوگ کہا کہ یہ تو مہاتمہ رہے نہیں تو راجویتی میں آگے تو یہ ایک ایسی گلت تشاہ بھارتی جنتہ کو پل گئی ہے کوئی سو باتوں سے جس کی پرنیتی اس کے دور بھاگی کے روپ میں آج ہو رہی ہے بڑے بدوان بیٹھے میں سب دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں بہو سکتے جانتے ہیں کہ ہماری بات جنتہ نہیں سننے والی ان کو پتا ہے کہ نہیں سننے والی جہاں وہ سمال میں کام کرنا ہی لے گئے اور اس لیچے میں کچھ بھی بات کہی اب یہ سمس نہیں لے گئی یہ تو پرمہاتمہ کی باتیں نہیں کرتے یہ تو سمسدار کی بات کرنے لے گئی پھر لوگ آگر سمجھاتے ہیں مہاراج آس کیا لینا دینا یہ تو دنیا نرک ہے دنیا ناسوان ہے سنسار میں کیا ہے کیونکہ یہی بہتا انہوں نے رجھ رکھی ہے سنڈ رکھی ہے ستاتیوں سے اور وہ آگا کے مہاراج آس کیا لے گئی آپ کیوں اس میں پڑھتے مہاراج آس کیا لے گئی بھرو تو یہ بھگوان کرتے ہیں کہ نہیں یہ جلد ہے یہ منشع کے لئے اپیوگی نہیں منشع کے لئے اپیوگی ہے ایردی آچر تھی سرشتر تطردیوی تلوشن جو سرشت آچران کرے گا لوگ اسی کام کرن کریں گے سرشت بننے کی چاہ سب کو ہوتی ہے تو سرشت کئیسے بنا جائے جنہی ادھک کام کر کے سرشت بنا جاتا ہے تو ادھک کام کریں گے لوگ ادھک پیسے آنکر دیکھئے آنکر دنیا میں سرشتہ کمام دن کیا ہے پیتا اس لئے ہر ایک بیکٹی کسی بھی پرکار سے پیتا کا ٹھمی مان جاتا ہے اس کو آر سے یک کرتے ہیں اس لئے یعنی جس سے منشع اپنی پروتہ آنکھتا ہے جس سے منشع اپنی بڑھائی آنکھتا ہے سرشتہ آنکھتا ہے اسی کے لئے پیتا کرتا ہے پہلے سرشتہ کا ماں بذرنی ساتھ صدا چار اس لئے ہر ایک بیکٹی سرشت بننے کے لئے صدا چاری بنتا تھا اب سرشتہ کا ماں بذرنی صدا چار نہیں رہا ہمارے یہاں پراجین کار میں ہمارے بچے پن میں بھی کچھ حصے میں اب بھی گاؤں میں رہ گیا ہے جب کسی کی لڑکی کی سادھی کرنی ہوتی تو اتم کل دیکھتے ہو گریب ہے کل تو اتم ہے تو کل اتم دیکھ کر کے سادھی کرتے تھے اب کل کل بھار میں جائے کل چاہے جیسا ہو اب کیا دیکھنا ہے نوکری والا ہے پیسہ والا ہے چیکے پاس ہی نہیں چاہے ہو پیسہ کل ہے اسے کوئی مطلب نہیں اب لوگ کل دے کر ساری نہیں کرتے پنس دے کر کھاندام دے کر ساری نہیں کرتے اب پیسہ دے کر ساری کر رہے ہیں پیسہ ہی کل بن گیا پیسہ ہی کھاندام بن گیا پیسہ اس لئے ستاک مام دن ہو گیا تو جس بستو کا مام دن بچوں ہوگا کون ستھاپیت کرے گا سماج کا سیٹ پرس سماج کی مولک مانیتائیں اس کو کرنے ہیں ساماجی کمول